بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے تو آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج جو ہے ہم بنائیں گے بیف کا سالن بوائل رائز تو اس کو بنانا بہت ہی سمپل ہے بہت ہی حسان طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اور کھانے میں بہت مزیدار بنتا ہے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے پیاز لیا ہے تقریباً دو عدد میڈیم سائز کے اور پیاز کو ہم یہاں پر براؤن کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ادرک لسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اور جب ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ بھی ہو جائے گا اچھے سے براؤن تو ہم اس میں جو ہے وہ تقریباً آرڈیٹ کلو یہاں پر تھا بیف تھا تو وہ لیا میں تمائٹر لیا ہے تقریباً ساس سے آٹھ حدد اور مسالہ جاز میں میں نے یہاں پر لیا ہے خوشک دنیا لیا ہے کالی میرچ لیا ہے چھٹکی بھر اور چلی فلیکس لیا ہے حلدی پاودر لیا ہے کشمیری لال میرچ لیا ہے اور کٹیو لال میرچ لیا ہے اس کے علاوہ زیرہ اور تیز پاتھ وغیرہ لونگ یہ چیزیں لیا ہیں دار چینی کا ٹکرا تو یہ چیزیں اس میں جو ہے وہ پھر میں نے شامل کر لی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کو اچھے سے بھون کر تو اس میں ٹومیٹر جو ہیں ٹومیٹر بھی ہم نے ایٹ کر لیا تھے اور نمک اس میں جو ہے وہ میں نے ڈالا تھا ونٹی سپون بھر کے اور ٹومیٹر جہاں پر میں نے فریز کی ہوئے تھے ان کو میں نے کٹ کر تو اس میں شامل کر لیا تھا اور یہاں پر آم جو ہے اس وقت تک گوشت کو بھون لیں گے جب تک کہ اس کا پانی بنی لیں گے جب تک ایک پانی اچھے سے خوشک نہیں ہو جاتا اور یہاں پر میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ پانی اس میں ایٹ کیا تھا جب گوشت کا اپنا پانی اچھے سے ٹومیٹروں کا بھی پانی ہشک ہو گیا تھا اور یہاں پر بس اس کو جو ہے ڈام کر رکھ دیا تھا گلنے کے لیے کچھ ہاتھ تک تو یہ گل چکا تھا اور یہاں پر جو ہے میرے چاول ہو رہے ہیں بوائل اس میں میں نے جو ہے وہ جب پانی بوائل ہو رہا تھا تو اس میں ایک چمچ جو ہے وہ آئل شامل کیا تھا زیرہ شامل کیا تھا تقریباً آدھا ٹی سپون اور بس یہ نمک ڈال کر تو چاول جو ہے بوائل ہونے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیئے آئل شامل کرنے سے جو ہے چاول کھلے کھلے بوائل ہوتے ہیں تو یہاں پر سالن جو ہے وہ اس فام میں آ چکا ہے اگر یہاں پر آپ اس کو پانی اس کا سکار لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے بیف کڑائی ہاں تیار ہو جاتا ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ رائس بوائل کیے تھے تو پھر اس وجہ سے میں نے اس میں جو ہے شوربہ چھوڑا تھا تو یہاں پر بس ہمارا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پر اس پر میں نے ہری میرچیں جو ہیں وہ کٹ کر شامل کر دی ہیں یہاں پر ہمارا جو لنچ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو بہت زبردست قسم کا لنچ ہمارا بن کر تیار ہوا تھا بس آج کی میری ویڈیو اتنی ہی تھی امید کرتی ہوں آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک چیو سو مچ